ہماری راجنیتی بھاجپا کی راجنیتی موڈی ہے ہماری راجنیتی مدہ ہے ہم مدوں کی بات کرتے ہیں موڈی کی بات نہیں کرتے اور موڈی نے کیونکہ اس دیس کے مدوں پر کام نہیں کیا اس لئے ہم اس کو جنتا کے بیچ میں بتانے کے لئے جا رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس سرکار نے رافیل رکشہ سعودے کے نام پر چھتیس ہزار کرون کا مہا گھٹالہ کیا ہے ہم بتا رہے ہیں کہ دو کرون روجگار دینے کی بات کہکے نوجوانوں کو دھوکہ دیا ہے کسانوں کو ڈیڑھ گنا دام دینے کی بات کہکے کسانوں کو دھوکہ دیا ہے کسان آدمتیا کر رہے ہیں اپنا سبجی اپنا فل اپنا دودھ اپنی اوپچ کو نسٹ کر رہے ہیں جمین پر پریاموں کے سامنے پیساب پینے کے لئے مجبور ہوتے ہیں ان کو لاتھیوں سے دلی کے بارڈر پر اتر پدیس کے کسانوں کو پیٹ دیا جاتا ہے ہم یہ مدہ جنتا کے بیچ میں لے کے جا رہے ہیں کہ اتر پدیس کی جو دردسہ ہے سکچا میں سواست میں بجلی میں پانی میں اس سے ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں اس سے ہم کیسے اتر پدیس کو بچا سکتے ہیں کیسے ہم نے دلی میں سکچا میں بجلی میں پانی میں اسپطال میں صدھار کیا ہے ہم اپنے مارڈل پر ہم اپنے کام کے اوپر جنتا کے بیچ میں جا رہے ہیں ہم جاتی دھرم کی راجنیتی پر نہیں جا رہے ہیں کسانوں کی بات کر رہے ہیں سر کسانوں كی جو ہے بھارتی کسانوں کی طرف سے جو ہے ایک ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ ان کے موڈی کے کسانوں کے لئے کیے گئے یو بی کے جورا جو کسانوں کے لئے کام کیئے گئے ان سے سہمت ہیں سنتو owners ہیں اور انہیں دھنیابات گیاپن کریں گے سر کیا کہنے گے دیکھیں گیارہ ہجار کرون روپے گنہ کسانوں کا بقایا ہے آپ ان کسانوں کا پیسا دے دیجئے ہم بھی آپ کا دھنے باد گیاپن کریں گے کس بات کا دھنے باد گیاپن اس بات کا کہ کسان آتمتیا کرتا ہے اس کو پیٹ کے لاتھیوں سے آپ نے لہو لہان کر دیا آسو گیس کے گولے چھوڑے اس کے اوپر دو اکٹوبر کے دن اہنسہ کے پوجاری کے جہنتی کے دن لال بہد اس ساستری جنہوں نے جائے جوان جائے کسان کا نعرہ دیا ان کی جہنتی کے دن آپ نے کسانوں کے لہو بہائے جمین پر اس لئے ان کو یوگی جی کو پرسکرت کیا جائے گا سمانت کیا جائے گا میں اس سے سامت نہیں ہوں دیکھئے ایم جی اکبر سرکار کے ویدیس راج منتری ہیں اور یہ سرکار موڈی جی کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کہتی ہے پردان منتری جی لال قلعے سے افسور جاہر جاہر کرتے ہیں کہ بیٹییں بیٹیاں کی سرکشہ بہت خطرے میں اور اسی سرکار کا منتری ایک دو نہیں چودہ محلاؤں نے اس کے اوپر آروپ لگایا تمام اپنے طرح سے ساکشنوں نے دیئے کنورسیسن بتائی کس طرح سے اس نے اتپیڑت کیا وہ بتایا اور یہ آدمی آکے کہتا ہے کہ صاحب چونکہ چناؤ چلنا اس لئے میرے خلاف ساجیس ہو رہی ہے پریہ رحمانی نے ایک سال پہلے ایم جی اکبر پر آروپ لگایا تھا تو کیا اس سمجھ چناؤ تھے کیا دیس کے اندر امریکہ کی پترکار وہ بتا رہی ہے کہ میرے پتا کے دوست تھے ایم جی اکبر اور اس کے قارن سے میں میری عمر اٹھارہ سال کی تھی میں ان کے یہاں انٹرنسپ کرنے آئی تھی اور میرا یونسوسن کیا گیا اس کو ہندوستان کے چناؤ سے کیا لے نہ دینا ہے گزالہ وہاب جو آج ایک پرتشت پترکار کے طور پر ستھاپیت ہیں انہوں نے آروپ لگایا اتنی پرانی گھٹنا کی کہ کس طریقے سے مجھے پرتارت کیا گیا پریشان کیا گیا چودہ چودہ مہلائیں کیا وہ سب جھوٹ بول رہی ہیں اور ایک عمیت ساتھ تڑی پار ہیں وہ کہتا ہے کہ صاحب جو ہے ہم اس کی جانچ کریں گے تو اب تڑی پار جو ہے وہ مہلائوں کے سرکشا کے سوال پر وہ جانچ کرے گا تو اس لئے یہ بہت ہی ایک پور مجاک ہے مہلائوں کی سرکشا کے ساتھ کہ آپ ایک تو ان کی عجت اتاری گئی ان کا سوسن کیا گیا انہوں نے اگر سالوں کے بعد ہمت کر کے ایک میٹو کیمپین کے جریعے اپنی بات کہی تو اب آپ ان کے خلاف ڈی فیمیشن کر رہے ہیں ستانبے وکیل کھڑے کیے نائنٹی سیبن لائٹس ستانبے وکیل امجی اکبر کھڑا کرتا ہے پریہ رمانی کے خلاف تو کیا اس دیس کے پترکار ورگ کے لوگوں کو آواز نہیں اٹھانی چاہیے کیا وہ سب سارے کھاموز بیٹھے رہیں گے ایک مہلہ پترکار کو نیا نہیں دلائے جائے گا کیا اسی طریقے سے آفیسوں میں مہلہ پترکاروں کا سوسن ہوتا رہے گا اور سارے لوگ کھاموز رہیں گے یہ بڑا سوال ہے ستانبے وکیل آپ نے کھڑا کر دیا اپنی پاور کو دکھانے کے لیے اپنی پوزیشن کو دکھانے کے لیے تو اس لیے یہ ویکتی اگر اپنے پت پر بنا رہے گا پریہ رمیانی جیسی مہلاؤں کو نیا نہیں مل سکتا ان کو تتکال اپنے پت سے ہٹا رہ جانا چاہیے راج منطری کے پت سے اس کو برخواست کرنا چاہیے اور جانچ کرا کر اس کی گرفتاری کر کے اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے موسیقا